ایک بار امام جعفر صادق کے دور میں آپ ہی کا شکرد نوبان بن ثابت کوفی جس نے آپ کے دور میں امامت کا دعویٰ کیا تھا اس سے امام مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تم نے امامت کا دعویٰ جو کیا ہے امام نے پہلا سوال کیا کان کا میل کڑوا کیوں ہوتا ہے موں میں لواب کیوں ہے آنکھ کے آنسو نمکین کیوں ہیں پھر امام نے فرمایا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو کفر سے شروع ہو کر این اسلام پر ختم ہوتا ہے پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہرن کے سامنے والے دانت جیسے ہم ربائیہ بھی کہتے ہیں اللہ نے کیوں رکھے ہیں اب بارت عشاء گردگی جس نے امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ کیا تھا وہ کوئی جواب نہ دے سکا صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا امام جعفر صادق نے فرمایا تم مجھ سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں ان سوالات کے جوابا اس موقع پر شاگرد نے کہا کہ جی آپ بتائیں میں ان سوالات کے جواب نہیں جانتا امام نے فرمایا سنو اللہ پاک نے کان کا میل اس لیے کڑوا رکھا ہے کیونکہ بہت سے ایسے کیڑے جن کو انسانی آنکھ دیکھنے سے کاثر ہے جب کان کے اندر جاتے ہیں تو اس کڑوا ہٹ سے باہر نکل آتے ہیں اللہ نے اس میل کے ذریعے حفاظت فرمائی ہے موں میں لواب اس لیے رکھا تاکہ اس سے انسان ذیکہ چک سکے آنکھ کے آنسو اس لیے نمکین ہیں کہ آنکھ چربی کا ڈب ہے اور چربی کو نمک سے محفوظ کیا جاتا ہے اس لیے اللہ نے آنکھ کو نمکیات سے محفوظ کیا ورنہ جیسے ہی آنسو نکلتا سات آنکھ بھی باہر نکل آتی شاگرد بولا کلمے والے سوال کا جواب بھی بتائی ہے امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ کلمہ لا الہہ ہے جس کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کفر ہے مگر الا اللہ سوائے اللہ کے یہ این اسلام ہے اب شاگرد نے کہا وہ ہرن والا سوال امام مسکرائے اور کہا وہ تو ہوتے ہی نہیں میں نے تو تمہیں ازمایا ہے جو شک ہرن کے موں میں غور نہیں کرتا وہ قرآن کی گرائیں کو کیا جانتا ہوگا تو پیارے بہن بھائیو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی چاہت کا اظہار ایک اچھے سے کومنٹس کے ساتھ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم